آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ایسا تو دیکھو نا یہ چیز تو آسان ہے کہ آپ جاؤ اور کئی پر جا کے پیسے کماؤ ایک دو لاکھ روپے پانچہ روپے دس لاکھ روپے کماؤ اور پھر غائب ہو جاؤ منظر نامے سے یہ چیز تو مشکل نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن آپ نے 2010 میں سٹارٹ کیا اور آپ بھی آج بیٹے اور ٹھٹے ہوئے ہو کیا آج بھی میں کماؤ رہا ہوں اپنی لائے میں اسی طرح سے مستقل مزاجی کے ساتھ ایک مہینہ سے نہیں گزرا جو مجھے انٹرنیٹ سے پیسے نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مستقل مزاجی یعنی یہ کامیابی ہے یہ ہوتی ہے کامیابی کہ آپ ایک چیز کو مسلسل اس کا بیلنس رکھو تو سلسل کے ساتھ کرو اور نئے اپنے لرننگ کیابیلٹیز یا سکلز بھی بڑھاتے رہو اپنے جدید جو ٹکنالوجی جو ریپیڈلی چینجز آ رہے ہیں اس کی حساب سے یہ چیز مشکل ہوتی ہے یہ بلکل بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ایک جگہ پہ آپ نے کئی بھی پیسے کما گیا پھر غائب ہو گیا وہ آسان ہے لیکن اور چیلنج کو ایکسپ کرنا اور اس کے ساتھ چلنا وہ پھر مشکل ہوتا ہے تو اس کو ساتھ میں اپنے ساتھ لیتے گئے لیتے گئے اور آرام آرام سے مطلب اپنی چیزیں بڑھاتے گئے تو یہ کہ دو ہزار تیرہ کا جب سال آیا تو اس میں انگلیش ایسے ہو گئی تھی اتنی ابھی بھی میں مطلب انگلیش میں تو ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں امپروو کروں لیکن اس وقت اتنا ہو گیا تھا کہ میں نے کہا انگلیش میں میں کسی کو سمجھا بھی سکتا ہوں اور انگلیش کے اندر میں میں کمیونکیشن وغیرہ بھی کر سکتا ہوں تو اس وقت میں نے اپنی انگلیش کی بھی ویب سائٹ بنائی لوگوں کو پڑھانے کے لیے ٹیٹوریلز وغیرہ کے اور لوگوں سے کمیونکیشن بھی بڑھ کے فری لانسنگ بھی سٹارٹ کر دی اور یو ڈیمی ڈاٹ کام جو ہے دوہزار تیرہ میں فرس ٹائم یو ڈیمی کا مجھے پتا چلا گیا اور یو ڈیمی ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ اس وقت میں نے اس کو جوائن کیا لیکن از ای لرنر نوٹ ایز ای تیچر ایز ای لرنر کہ میں اس سے لرن کر ہوا ہے فری کورسز بھی جوائن کرتا تھا اور جو فری کے علاوہ جو جہاں پہ پیرڈ ہوتا تھا کوئی پیگز جا جاتا تھا کم جو قیمت ہوتی تو وہ میں پرچیس کر لیتا تھا یو ڈیمی ڈاٹ کام جو کہ میری کہانی میں پر ایک اور موڑ لے کے آنے والا ہے ابھی لیکن 2014 کے اندر جب ایک سال میں اس میں لرننگ کرتا رہا اور یہ کرتا رہا تو وہ کمپنی بھی توڑی اوپر چلی گئی تھی یہ بیسکلی یو ڈیمی ڈاٹ کام دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن کورسز کے حوالے سے جہاں پہ آپ پڑا بھی سکتے اور سیکھ بھی سکتے بہترین کورسز آپ کو ملیں گے بہترین سے بہترین دنیا کے ٹاپ ٹیچرز جو ہے نا جتنا بھی بڑا ٹیچر ہو دنیا کے اندر چاہے آپ یوکی میں جاؤ اسٹریلیا جاؤ یونیٹر اسٹیٹس جاؤ کئی بھی جاؤ ان کی ٹاپ ٹیچرز جو ہے آپ کو یو ڈیمی پہ ملیں گے ان کی کورسز اور بہت کم اچھے مناسب ریٹ پہ تو دوہزار چودہ میں میں نے جب دیکھا میں نے کہا یہ میں تو ویسے بھی ٹیچ کر رہا ہوں ابھی میں مطلب ہے کہ یوٹیوب میں میں اپنی ویڈیوز وغیرہ میں نے بہت دو تین سا ویڈیوز اپلوڈ کی ہے یہ ٹیٹوریلز انگلیش میں تو اب مجھے اس پہ ٹرائی کرنی چاہیے تو میں نے اس میں ایک کورس بنا دیا ایسے لرننگ کیلئے فری میں مطلب لرننگ کیلئے یہ ہے کہ ایسے ٹیچر لرننگ کیلئے ایک ایکسپیرمنٹ کر دیا اپنا کورس ڈال کے وہاں اپلوڈ کر کے تو وہ سکسیسپل ہو اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا جو دوسرے ٹیچرز تھے انگ جنہوں نے بڑی ہیلپ کی وہ جو ان کی ٹیم ہے یو ڈیمی کی ٹیم ہے انہوں نے بڑی ہے ان سے کمیونکیشنز ہوتی رہی تو دو تین مہین میں اس قابل ہوا میں کہ اب میں وہاں پہ کوئی ایسا کورس اپلوڈ کر سکتا ہوں یا بنا سکتا ہوں جو میں لوگوں کو سیل کروں اور اسے پیسے کم آؤں تو وہ میں نے پھر کورس بنے جب پہلا کورس میں نے کیا تو جب ایڈ سینس میں ہم جب وہ کرتے تھے گوگل ایڈ سینس میں دوسری چیزوں میں دیکھتے تھے کہ دس ب میں نے دیکھا تو سو ڈالر کی جو ہے وہ سیلز ہو گئی تھی کورس جو ہے سو ڈالر کی لوگوں نے پرچیس کر لیتا ایک دو گھنٹے کے اندر میں نے کہا یا رسل چیز تو یہ ہے تو پھر میں اس میں لگ گیا مطلب جو ایک دن میں کورس کورس بنا دیتا تھا اس میں ابھی اس وقت میری پیس چالش کورس ہے لیکن اس میں بھی دوزار پندر اور سولہ میں نہیں دوزار سولہ میں ایک بھی کورس میں نہیں بنایا سارے دوزار پندر سے پہلے گئے ہیں تو وہاں جا کے پھر میں نے کورس بنائے جو مجھ سکلز میرے پاس تھے جو آلریڈی میں اردو میں بھی بڑا چکا تھا اور اور سیکھ چکا تھا اور وٹیور تو وہ کورس میں نے کوئی آنڈ دس بارہ کورس بنائے میں نے خیال سے میں نے تین چار مہینے کے اندر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ دوزار پندرہ کے اندر صرف میرے جو وہ کورس سے باقی ساری جیزے ہٹ کے اس سے میں نے ایک لاک ڈالر بنایا یعنی کہ پاکستانی ایک کروڑ روپیہ صرف اور صرف ان کورس سے ہے لیکن آپ جو بار پر پتے ہیں کہ ایک کروڑ ہر سال کما آیا تھا دوزار پندرہ کے اندر ہاں نہیں اب نیچے آگئے ہیں ہاں اب میں کام ہی نہیں کر رہا کام ہی نہیں کر رہا لیکن آپ کی بات ایک لاک والی اس سے میں بہت آگئی ہوں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن یہ کہ وہ ایک کروڑ ہر سال کا وہ چکرہ بھی وہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ایک کروڑ نہیں دس کروڑ بھی بھی جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح اس کے ساتھ کام کرو اب یہ ہے کہ میں اس سال آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ اس سال میں نے ایک دن بھی کام نہیں کیا ہے دوزار سولہ بھی انڈ ہونے والا ہے نا وہ ایک بندی نے سٹیٹس دیا تھا فیس بک پہ کہ گیارہ مہینے جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور ایک اور ضائع ہو جائے گا وہی والا چکر ہے لیکن اٹھ سیم ٹائم وہ جو میں نے کام کیا ہوا ہے جو میرا سارا جو آن لائن ایسیٹس پڑے ہیں جس کو ہم ایسیٹس کہتے ہیں جس کو آپ ویب سائٹس کبھی کہہ سکتے ہیں یوٹیوب چینلز بھی کہہ سکتے ہیں یوڈیمی بھی کہہ سکتے ہیں اور پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں ان سب سے ملا کے ڈائی تین لگ روپے گیار نہیں آرام سے ہو جاتی ہے مہینے کی ابھی بیس وقت بھی ہے نہیں کہ بغیر کسی ایک دن کام کیے بغیر بھی اور مینوائل اس سال میں نے کیا کیا ہے کہ میں بہت سارے مل گیا ہوں باہر گھوما ہوں اور بہت سارے اور ایک آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی میں نے ایک نیا کریئر شروع کیا ہے وہ ہے ٹریولنگ ٹریولنگ بھی ایک ٹریلینز آف ڈالرز انڈسٹری ہے اس میں بڑا پوٹنشل مجھے نظر آیا تو میں نے اس پہ اپنا بلاغ بنایا ہوا ہے ایک سال اس کو ہو گیا ہے آج کل میرا سارا فوکس اس کی اوپر ہے بلاغ میں کیا ڈالتا ہوں میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں کی پوری ڈاکومنٹری پوری وہاں پہ ہوتیل کیسے ملتا ہے آپ کو سستہ جو ہے فلائٹ سستی کیسے پڑھی گی یہ وہ آگے پہ یہ ساری چیزیں اے ٹو زیڈ آپ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں بلاغ کا میرا ایڈریس ہے فلائنگ ٹو ورلڈر کام آپ دیکھ سکتے ہیں سارا تو اس میں یہ کہ پاکستان کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کو وی لاغ ڈاکومنٹری ٹائپ وہ میں وہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو وہاں بھی لوگ واش کرتے ہیں اور یہاں بھی بھی آتے ہیں اس پہ ایک سال محنت کرنے کے بعد اب اس کے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں جو ہوتا ہے نا فائدہ یا حاصل آنا شروع کیوں ابھی مجھے کمپنیوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے جو ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہے نا کیا اب ہمارا پروڈکٹ ہو کرو اب ہم سے پارٹنرشپ کرو گے تو کتنے میں مطبع کیا وہ ہوگا یہ وہ چیز ہے تو یہ کہ لیکن یہ کہ محنت ضروری ہوتی ہے ایک سال پہ میں اس پہ لگا ہوا تھا بڑی محنت تو آرٹکلز وغیرہ اور بہت کانٹینٹ اس کیو پر ڈالا اچھا ریان بھائی نے ایک اور بات کی سنگاپور کے کورس کے حوالے سے اچھا وہ ایسا تھا کہ یو ڈی میں پہ جب یہ میرے کورس چل رہے تھے اس میں ایک ایسیو کا سرچ انجن اپٹیمائزیشن کون کون جانتا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن نام کس کس نے سنا ہوا اچھا بہت سارے لوگ جانتے ہیں یہ اس میں یہ ا ایسا پروسس ہے کہ اس میں آپ نے گوگل کے کوالیٹی کا الہنس کے مطابق اپنی ویب سائٹ بنانی ہوتی ہے اور اس کے بعد گوگل میں آپ کی سائٹ آتی ہے جب کوئی سرچ کرتا ہے کوئی کی ورڈ سرچ کرتا ہے گوگل میں اس پہ میرا کورس تھا کیونکہ اس پہ میں بہت عرصے سے عقام کر رہا ہوں تو اس کی اوپر جو میں نے کورس بنائے ہوتا ہے انگلیش میں وہ جس دن میں نے بنائے ہوا ہے تین سالوں کے آج تک فیچرڈ ہے فیچرڈ پہ جو ہوتا ہے نا فیچرڈ یعنی تین سو کورس ہے تین سو کورس میں میرا کورس دونوں دوسری نمبر پہ ہیں اور جب سے میں نے پبلش کیا اس دن سے ہے اور آج بھی ہے جب یہ بیٹے ہوئے آپ یوڈی میں کے پیچ پہ جائیں مین پیچ پہ اور وہاں کی مارکٹنگ کی کٹیگری میں ہے آپ سرچ انجن پہ جائیں وہاں بھی آپ کو پتہ لگے کہ تین سو ٹوٹل کورس ہے میرا کورس دوسری نمبر پہ فیچرڈ والے کٹیگری کے اندر ہیں اور یہ تین سال ہو گئی اس بات کو تو وہ کورس میرا سب سے زیادہ چلا کیونکہ وہ کورس میں نے بڑے تف سیل کے ساتھ بنایا تھا اور بہت اپ ڈیٹنگ بھی اس میں ایک ہی سال تو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ڈالیا لیکن پچھلے سال اس کو ویکلی اس کو میں اپ ڈیٹ کرتا تھا کیونکہ نئی چیز آ جاتی تو پرانی چیز آٹھا دیتا تھا تو وہ کورس اور جو سب سے زیادہ آرنگ دی ہے وہ اسی کورس نے مجھے دی ہے جو کہ سرچ انجن اپٹمائزیشن کا کورس ہے وہ یہ ہوا کہ سنگاپور کے گورنمنٹ نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اپنے جو ان کے عوام ہیں ان کے ل اپنے فنڈز ڈالا اس میں ہم آپ کو ایجوکیشن دیں گے ایجوکیشن آپ کو دیں گے ڈیجیٹل ایجوکیشن کیونکہ آپ اپنے موبائل سے بھی اپنا کاؤنٹ آپ کا بنا ہوگا موبائل سے بھی ایکسس کر سکتے ہیں کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں کئی سے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک کٹیگری ڈالی ہوئی ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی تو ڈیجیٹل مارکٹنگ یہ سنگاپور کی گورنمنٹ نے اس پوری انیشیٹیو جو پرور پروگرام ہے اس کے اندر جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی انہوں نے کٹیگری ڈالی ہوئی ہے اس میں ان کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی کورس چاہیے اب آپ کو بتا ہوگا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر بہت سارے کمپوننٹس ہیں ڈیجیٹل اس کے اندر سی ایم بھی ہے اس ایم ایم بھی ہے اس ایم او بھی ہے اس ایو بھی ہے پی پی سی بھی ہے بہت سارے چیزیں ہیں اس میں انہوں نے ایسیو کا کورس جو میرا سیلیک کر لیا کہ یہ ہے اس کے اندر ڈالیں گے پھر یو ڈی میو والوں نے مجھ سے کانٹیک کیا کیا سنگاپور کی گورنمنٹ نے یہ پورا یہ سارا علم بچوڑا لگا ہوا تھا یہ چیز کر رہے ہیں اور آپ کا کورس ڈالنا چاہ رہے ہیں اس میں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں تو آپ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے میں نے کہا اجازت اجازت ہے تو خیرے کی یہ وہاں پہ جتنے لوگ اس میں انرول ہوں گے جو آرنگ ہوگی وہ الگ سے ہم کاؤنٹ کریں گے کولک کریں گے اور انڈ اپ دم منٹ جو ہے پھر آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کریں گے یہ الگ سے ہوگی جو آپ کے عام جو یو ڈی می کی ویب سائٹ کی طرح جو سیلز ہو رہی ہے یہ تو چلتی رہی گی لیکن یہ جو باقی جو یہ جو گورنمنٹ آپ کے کورسز لے رہی ہے کوئی اور بزنس ارگنائزیشنز اپنے ایمپلائیز کو آہ ٹیچ کرنے کی اگر کوئی کورس آپ کر رہی تے تو وہ سارے ارننگ ہم الگ سے دیں گے اور مہینے کے بعد جب مہینہ ختم ہوگا انڈ میں ہم اس میں الگ سے ایٹ کریں گے جو آپ کو الگ سے نظر آئے گی یہ تو وہ ابھی ابھی تک مجھے آ رہی ہے وہ ارننگ ابھی تک چلا رہی ہے یا نہیں چلا رہی ہے وہ کورس لیکن ابھی بھی ارننگ اس سے آ رہی ہے الگ سے یہ اس طرح کا واقعہ تھا ابھی میں نے تفصیل سے سنایا کہ یہ چکر سارا ہوا تھا تو یہ چیزیں کرتے کرتے آج تک جو ہے چل رہے سارا کچھ اور ابھی آج کل ٹریولنگ ہے وہ ویب سائٹ بھی چل رہی ہے یوٹیوب کے چینلز بھی چل رہے یوڈی می پی کورس بھی چل رہے اب یہ کیا ہے میں نے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اور بھی کورس بنا ہو یوڈی می پی بھی اور پلیٹ فارم سے بھی اپنا پلیٹ فارم لانچ کروں یوڈی می جیسا اور اس کے لیے میں یہ ہے کہ یو ایس میں ریسنٹلی اسی سال گیا تھا جون کے مہینے میں یوڈی می کے کانفرنس تھی اس میں شرکت کرنی ہے یہ انسٹرکٹر ٹیچرز کے حوالے سے اور تو پسٹ ٹائم اگر پانچ سال پہلے کی آپ بات کرو تو یو ایس اے تو بہت دور کی بات ہے ملت کوئی دوبائی بھی بولتا کہ آپ دوبائی جائیں گے تو میں بولتا تھا یہ تو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ دوبائی میں جاؤں گا لیکن ابھی میں تیرہ کانٹریز وزر کر چکا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے جس میں یو ایس اے بھی شامل ہے اور یو ایس اے میں وہاں پہ گیا تھا اپنا کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کیلئے پھر میں وہاں پہ بڑا ریسرچ وغیرہ بھی کی میں نے تو ابھی میں نے ایک ویپمنٹس جو ہے جو ایک کوالٹی کورس بنانے کیلئے جیسے ہمیں یہ سامنے کیمرہ ہے آہ ریحان بھائی کا ہو گئی ہے کیمرہ تو اس طرح کا جو کیمرہ ہوا ایک مائک جو یو ایس اے سے میں ایک مائک لے کر آیا تقریبا آہ 150 ڈالرز کا اس طرح ایک ویپمنٹس میں اکٹے کر رہا ہوں ابھی تاکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک سٹوڈیو ٹائپ ہو اور اس کے اندر جو میں نے جتنا سیکھا ہوا ہے بڑے انسٹرکٹر سے جو انٹرنیشنل انسٹرکٹر سے اس حساب سے میں اس میں ایک کورس بنا ہو لیکن پروپیشنل کورس بلکل انٹرنیشنل سٹینڈر سے کم نہ ہو وہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ نیکسٹ یئر کیونکہ یہ سال تو پورا آرام کرنے میں گزر گیا اور یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کا انٹرنیشنل پر کام کرنے کا یا انٹرپرنیشنل سے کہ اس میں اگر ایک سال آپ آرام کرو تو آپ کو کہ فرق نہیں پڑتا یعنی کہ ایک سال میں نے گزر لیا لیکن مجھے کوئی اس پہ اتنا افسوس نہیں ہے کہ ایک سال لے سکیوں کیونکہ at the same time میں نے اور ایکٹیویٹیز کی ہے اور وہ مجھے کچھ اور دنیا مل گئی ہے وہاں پہ تو نیکسٹ یئر سے میرا ارادہ ہے کہ اس چیز کی اور ایک میرا ارادہ ہے کہ میں ٹریولنگ کی اوپر کورس بناؤں ابھی جو یہ ٹریول انڈسٹری اس کی اوپر میرا کورس بنانے کے ارادہ ہے جس میں یہ ٹاکنگ ہیٹ جو فیس ٹو فیس ویڈیو سے یہ زیادہ ہوں گے باقی کم ہوں گے مطلب دوسرے جو آ سکرین کاسٹ ہے وہ کم ہوں گے یہ میرا اس لئے ارادہ ہے کیونکہ ابھی مجھے اتنا ہی تجربہ ہو گیا ہے کیا آپ آپ کو سستی ٹکٹے کس آ کس سیزن میں مل سکتی ہے آپ کو سستے ہوتل ہوتلز وغیرہ اور اس کی کون سے زریعے ہے جہاں پہ آپ کو بلو کم سے کم دینا پڑے اس میں ٹکٹس میں کم سے کم دینا پڑے ویزا کیلئے کون کون سی ریسورسز ہو رہے گا ٹریولنگ سے ریلیڈر جتنی بھی چیزیں ہیں اور کون کون سے ریجنز کون کون سے کنٹریز کون کون سے سیزن میں بیسٹ ہے کہ آپ اس میں جاؤں جس میں آپ کا خرچہ بھی کم ہو کیونکہ مین چیز ہے بجٹ کم رکھنا کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر آپ قطر کے شہزادے ہو ٹھیک ہے تو پیسہ تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے پاس لیکن اگر آپ بنگلہ دیش کی چٹا گانگ میں آپ پاکستان کی چچا وطنی میں رہتے ہو تو پھر بجٹ ایشو ہے خواہش آپ کی ہوگی کہ آپ جائے لیکن بجٹ ایشو ہوگی تو اس بجٹ میں جو میرا کورس ہوگا اس طرح کی بندے کیلئے بھی سوٹیبل ہوگا اور وہ بھی اسے فائدہ حاصل کرے گا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے گئی پہ تو اس بجٹ میں بھی کم سے کم بجٹ میں بھی جا پائے گا جیسے کہ ابھی ہم دوبائی جا رہے ہیں تیس چالیس ہزار روپے کے بجٹ میں ہپی نیویئر کیلئے انشاءاللہ یہ جو ابھی آ رہا ہے سترہ ہزار روپے کے ہم نے ٹکٹ بوک کی ہے فلائی دوبائی کی آنے جانے گی اور نو ہزار روپے کا ویزا ہو گیا تو چبیس ہزار ہو گئے اور چار دن کا ہمارا سٹے ہے تو چودہ ہزار روپے چالیس ہزار ہمارا دوبائی کا ٹور وی آئی پی اور وہ بھی ہپی نیویئر کیا دو بندے ہیں تو یہ ابھی اس کا آگے وہ کریں گے یہ کوئی بھی کر سکتا ہے ایک لیڑی والا بھی مہینے کا بیس ہزار روپے کا مہینے دو مہینے کے کر کے دوبائی کا ٹور کر سکتا ہے اگر چاہے تو یہ چیز ہے کہ آسانی پیدا کرنا تو ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ایک یہ چاہ رہے ہیں ایک اس طرح کی پلیٹ فاؤنز بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور اگر پاکستان میں میں رکا کر باہر شپ نہ ہوا تو پاکستان میں میرے پر ایک ٹریبل ایجنسی بنانے گئی رہا ہے جو کیسے ٹریبل ایجنسی نہیں ہوگی جو یہ اس وقت ہے ایک ڈیجیٹل ٹریبل ایجنسی ہوگی جس میں ویزو سے لے کے ٹکٹنگ سے لے کے ٹورز ہوں گے اس میں ورل وائیڈ ٹورز بھی ہوں گے ہر مہینے میں ایک بار اور پاکستان کی ٹورز بھی ہوں گے اور ابھی اگر آپ جائے تو پاکستان کی کسی علاقے کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے آپ گوگل میس ڈالیں کئی بھی پتہ نہیں چھلے گا ہم کیا کریں گے کہ روزانہ ایک نیا آرٹیکل ڈالیں گے کہ آپ اگر مری جانا چاہتے اس کے روٹس کہاں سے ہوں گے کہاں سے بس ملے گی کہاں سے یہ ملے گا کہاں سے وہ ملے گا اے ٹو زیڈ یہ ڈیلی ہم ہے کہ ایک آرٹیکل لے لیں گے ہر جو جو ٹورس پوائنٹ ہے تاکہ اگر لوکل بھی کوئی بندہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اگر گوگل میں سرچ کریں تاکہ اس کو معلومات ملیں یہ چیز دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جاؤں آپ کو بنگلہ دیش کے چھوٹے سے شہر کوکسز بازار یا چیٹا گانگ میں آپ جاؤں وہاں پہ آپ کو دو سو ڈائی سے وٹلز ملیں گے آن لائن آپ کو جو ہے پانچ ہزار آرٹیکلز ملیں گے لیکن پاکستان میں آپ کو اسلام آباد کے نہیں ملیں گے اس جگہ جانا ہے تو پتہ نہیں چلے گا آپ کو انٹرنیٹ پر ایک معلومات نہیں ہیں تو اس میں یہ چانس ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اس میں انقلاب لاسکتے ہیں آپ میں سے جتنے بیٹے ہو اس میں سے کوئی بھی لے کر آ سکتا ہے مجھ سے پہلے آپ ٹریول ایجنسی اگر کھولیں گے وہ اسے ڈیجیٹل ایجنسی جس میں لوگ آن لائن ہی بک کریں آن لائن کریٹ کارٹ سے پہ کریں آپ کو سارا کچھ آن لائن پیکیج لے کوئی بھی ٹور پہ کے جو آپ کو فائدہ ہوگا میں آپ کو اس میں بھی مہینے میں آپ چار پانچ لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ کو کوئی باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سارے ایریاز ہیں جس میں پاکستان میں پوٹینشن ہے لوکل جیسے آپ کو اگر مثال ہم دے سبزی ڈاٹ پیکے کس کس نے وزٹ کی ہے اقبال ٹرینر میں وہ لوگ پانچ چہلاک روپے کی جو ہے دن کی سبزی بیچتے ہیں صرف سرویز دیتے ہیں لاہور میں لڑکے ہیں چھوٹے چھوٹے اوکاڑا کے انہوں نے سبزی ڈاٹ پیکے کلٹ فارم بنا دیا ان کو اس دن آٹھ میلین جو ہے اسی لاکھ روپے کی انویسمنٹ مل گی نسٹ والوں سے اچھا دوسرا آپ کا ہے زمین ڈاٹ کام زمین ڈاٹ کام آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دوبے میں تو پروپرٹی نہیں بیچتا نا نہ جرمنی میں بیچتا ہے نہ لندن میں اس کے ایڈز ہوتے ہے صرف پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اس کی بیلینز ڈالرز ورث ہے اس زمین ڈاٹ کام کی اور یہ کس نے بنائی ہیں پاکستانی لڑکوں نے بنائی ہیں ڈیفنس کراچی میں کا وہ ہے میں نے لاہور کے ہے اچھا چھوٹے یہاں بھی ہے تو بیسکلی اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو لوکل اس کے ہم لوکل اس کی بات کرے کہ لوکل مارکٹ کے اندر بھی پوٹینشل ہے تو تینکیو بریانی والا کیوں پیدا ہوا اور بہت سارے بھی ہے وہ کیوں پیدا نہیں ہوتے عبدالولی کیوں نہیں بنتے اب یہ کہہ رہے ہیں عبدالولی تو کوئی بھی نہیں بنے گا لیکن عبدالولی سے آگے جا سکتے ہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں ہاں صرف اور صرف اس کا جو مین اس کی وجہ ہے وہ ہے اپنی اوپر جو ہے ان کو یقین نہیں ہے مجھے ایسا یقین ہے کہ میرا اپنا بڑا بھائی تھا اور وہ خود انیجوکیٹڈ تھا اور وہ اتنا انہیں ترقی کی وہ یو این کے اندر چلا گیا وہاں پہ اس نے کام کیا یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جب اس کو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں اور مجھے اپنی اوپر یقین اس دن ہوا بس کیونکہ ایک جگہ میں آفیس گئے وہاں پہ سارے لوگ اس کے پاس آگئے میں ادھر سائیڈ پہ کڑا ہوا تھا میں یہ کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا اور اس کو بھئی سر یہ وہ آگے پیچھے اور وہ سیم ہماری مدر ریکھے فادر ریکھے اس نے بھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی میں نے بھی نہیں کی اور اس نے یہ اپنی اپنی طور پر کوشش کی تھی سیلپ میٹ پرسن آج کل وہ نیدر لینڈ میں رہتا ہے ہولینڈ تو میں نے کہا جار ورک what the hell is going on اس کا میں مجھے پتہ جائے کہ آپ کا بھائی اگر ملک کا صدر بھی ہونا اور آپ کچھ ایسے ہی ہو مطلب قدو کرے لے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو تو میں نے وہی سے بھائی کو وہی چھوڑ کی پیچھے دوسرے دروازے سے نکلایا میں نے کہا آپ کچھ بن کے دکھانا ہے اور دو تین سال پر بھائی کو بن کے دکھا ہے وہی اسی بھائی کا پھر میرے پاس میں سے جائے گیا یہ پلانی چیز مجھ سے نہیں ہو رہی کیسے ہوگی آپ بتاؤں تو ان کو وہ کہاں انجیکشن لگے گا ان کو انجیکشن یہاں لگے گا کہ ان کو سمپل یہ کہ بھائی یہ بندہ ہے اس نے کر لیا تو ہم بھی کر سکتے میرے میں تو ایک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایگزمپل میں سے ایک ہوں نا یہ بات تو اممہ نہیں ہے کہ میں تو دنیا بر میں اگر ہم دیکھ یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایگزمپل میں سے ایک ہوں نا تو یہ تو نہیں یہ کہ میں اکیلہ ہی ہوں بس میں ہی سب کچھ کر گیا ہوں نہیں آپ انڈیا میں جاؤ لاکھوں آپ کو ہزاروں کہانیاں ملیں گی آپ باہر کے دنیا میں جاؤں تو یہ سارے لوگ جب کر سکتے ہیں میرے بھائی جب بل گٹس پانچ ڈالر سے اس نے سٹارٹ کیا اور چیزیں بیچتا تھا گلیوں میں ہاں ہاں اب اس کی ہسٹری پوری پڑے بیچا ہے بلکل اس نے پانچ ڈالر سے سٹارٹ کیا ہے نہیں اس سے پہلے ہی انہیں پانچ ڈالر کی اپنے سکول کے لیے خرچہ لیتا تھا اور اس میں چیزیں لاکھیں وہ بیچ دیتا تھا اور اس کو بیس ڈالر بنا دیتا تھا اسی دن یہ میں نے خود باقاعدہ اس کی کیا ہے اس کی ہسٹری کے اندر لیکن لوگ ہماری اگزمپلز بہت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے سمپلی کہ اگر وہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں سمپلی ہمیں کیا کرنا ہے جب میں نے سٹارٹ دیا تھا اس وقت جتنی انفرمیشن ایویلیبل ہوتی تھی اس سے میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سے آج پانچ ہزار گناہ زیادہ انفرمیشن ہے پچاس نہیں پانچ سونی پانچ ہزار گناہ زیادہ انفرمیشن ہے آج ایویلیبل ہم تو دیوانی ہو جاتی تھے پاگل ہو جاتی چیز نہیں ملتی تھے ہم بولتے تھے یاری کیوں نہیں مل رہی اب آپ اور میں آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاؤں کہ میں نے جتنا پر لنڈ کیا بعد میں اتنے میری کیپیسٹی نہیں تھی انسان کی کیپیسٹی ہوتی نی ایک چیز کو برداشت کرنی کی ایک چیز کو وہ کرنی کی اپنے اندر سمجھنی کی یا اپنے پاس زخیرہ کرنی کی وہ میرے کیپیسٹی سے چیز اوپر چلی گئی تھی بہت عرصے تک میں اس پر سوچتا رہا کیے جو کچھ زیادہ ہے یہ کیسے نکال کے اور لے کر آئے لے کر آئے اس پر بہت عرصے تک تو میں اسی کشم کشمے تھا تو کہنے کیا مقصد یہ ہے کہ پانچ سال میں جب ہم نے اسٹارٹ دیا اس وقت اتنا نہیں تھا ریحان بھائی کہ میں ویڈیو واجڈ کرتا تھا یوٹیوب پہ اور یہ بولتے تھے یار یہ ایڈسن سے پیسے کیسے نکلیں گے کوئی مولانا سرودین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ نے بس مار دیا اور وہ نکل آئے وہ ویڈیو بڑی سے بردست ہوتی تو کم از کم کوئی پچاس بارہ میں واجڈ کی ہو گیا بڑی آپ نے بہت خوبصورت اندر سے وہ سمجھائی تھی اور میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ ایران بھائی اتنے مطلب ہے کہ وہ بندے ہوں کے کیونکہ بات سے ایسے لگتا تھا کہ یار یہ کوئی بندہ کوئی ایسے کوئی روڈ ماسٹر آدمی ہے مطلب یہ نہیں لگتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے ان کا اور اتنے بڑے کمپنیز کا اور یہ اس سے ہے کیونکہ میرے اور ایک دوست ایسے لگتا تھا کہ یار یہ بندہ کیا بول رہے گی اور جب بات میں مجھے پتہ چلا ہے جب میں نے لنگ کیا اور ساری ایکسپیرینس سے مجھے گزرا تو میں نے کہا ہے ہی ایسے گریٹ آپ کے بارے میں اور پھر آپ کے بعد میں ابھی جو پھر ویڈیوز بعد دوسری بات کی جو موٹیویشنل آپ کی جو ابھی اس دنے ریحان بھائی نے اگر آپ میں سے کسی نے ویڈیو واش کی ہو کیا نام ہے اپنا بزنس بزنس کے یا سا کریں میرے اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیں ابھی ابھی ہو رہا اس نبی صدقی صاحب نے شیئر کی تھی تو میں نے بھی شیئر کی اپنے کہ اگر ایک چیز میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں مطلب اگر آپ دس گھنٹے کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا تو وہ آپ اپنا ٹائم بیسڈ کر رہے ہیںane تو اس کی جگہہีسا کام کر رہے اس میں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کے ٹائم کیسے گزر رہا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ کے ایک ویڈیو تھی کی انکم کیسے بڑھائے تنخواہ کیسے بڑھائے سیلری اور انکم وہ ویڈیوز ہی کاپی ہے میرے بھائیوں آپ وہ دو تین چار ویڈیوز اگر ریحان بھائی کی آپ واج کریں گے ریحان بھائی کو ما شاء اللہ اللہ نے اتنی زبردست آواز دی ہے سچ کہہ رہا ہوں آپ کی آواز پہ ختم ہے بلکل بندے کی روح میں اتر جاتی ہے اور پھر انداز پہلی آواز اور پھر انداز کیونکہ آواز تو بہت سارے لوگوں کے اور بھی ہو سکتی لیکن انداز جو ہے سمجھانے کا کہ بلکل بندے کے روح کے اندر کیونکہ وہی آپ کی جو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ جو بلکل اس طرح کے سمجھاتے ہو نا کہ یہ بندے کو یہ نہ لگے کیار میں کوئی بڑی چیز ہوں مطلب کوئی بڑا کوئی اور انسان ہوں جیسے لوگ بولتے ہیں نا ہمارے کے جو بول رہے ہوتے تو بڑا ٹائم آئی پہن کے اور یہ وہ مطلب تیز خطرناک انداز سے آگے آگے بندے پر چپ کیسے دیکھ رہا ہوتے ہیں مطلب آپ ایسے بولتے ہو نا جیسے اس بندے کے ذات آپ ابھی بیٹے ہوئے ہوں اسے مزاق کر رہے ہیں ان کے ذات مطلب اس طرح کے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے بالکل روح میں اتر جاتی ہے وہ بات اور میرے جیسے بندے کے لئے تو وہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے کہ حلوہ جیسے منو سلوہ میرے بھی تو بالکل مطلب آپ کی جو بھی میں نے ویڈیو واتس کی ہے وہ میرے بلکل مطلب ایک مجھے اس نے نیا راستہ دکھایا ہے کہ یار آپ جتنے بھی دنیا میں آپ کے پاس مشکلات آئے جو بھی کچھ آئے تو اس کو فیس کرنا جو ہے نا وہ آپ کے اندر اس کی وہ ہونی چاہیے مطلب آپ ڈر ہو نہیں بس اس سے ڈر ہو نہیں باغو نہیں اس کو فیس کرو مسئلہ حل ہو جائے گا جیسے آہ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں جو کہ بار بار ریحان بھائی یہ بات کرتے کہ نفرت کرتے تو اگر آپ بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو نفرت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی ہی رہی اور اگر آپ بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ ایک منٹ کی فتم تو اگر میں کر سکتا ہوں میں نے کر لیا ہے بغیر اس کے اور میں یہ نہیں کیا تھا یار میں نے چلو میں نے ایڈیوکیشن حاصل نہیں کی تو جس نے جو ایڈیوکیشن حاصل کرے وہ غلط کر رہے ہو نہیں وہ تو میرے بھائی مجبوری تھی وہ نہیں ہو سکا تو وہ تو سب لوگ جن کی ایڈوکیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جتنے کیپیویلیٹی تھی مجھ سے ان کے اندر پچاس گنا زیادہ کیپیویلیٹی ہے کیوں وہ پروسس سے جا چکے ہیں ان کے اندر مجھے جو مشکلات آئی وہ ان کو نہیں آئیں گی تو وہ مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں کوئی کوئیسٹن اس میں ہے آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ میں نے آپ کیا کرتے ہیں سب کو بتائیں اور پھر اب آپ آپ کی پانچ لگوں میں نہیں پہتے ہیں میں نے میرے انسیور کے کمپیویلیٹی ہے چاہیے تم نے کسی نے بھی نہیں ہے تم بیٹھے باتے دیں میں نے اپنے پوسٹ بنائے میں نے ہرے ہاں نے بھی بولا تھا کہ میں نے بھی پوسٹ بنائے میں میرے سارے ویڈیو پوسٹ چلتے ہیں کہ ہاں پارے بیٹھے رہتے ہیں ہے کہ میرے سارے ویڈیو پر کر سکتے ہیں پھر اب ان میں نے اپنے پر کریںken سر بیٹھے اپنے پر کریں اپنے پر کریں اگر پاکستان میں پانچ لاکھ انسٹیٹوشن ہیں جہاں پڑھائی ہوتی ہیں تو کم سے کم ایک ملین ٹیچر ہیں اور ابھی پولینڈ کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ریسنٹی انہوں نے سبجک ختم کر دیا ساری سکول میں فن لینڈ سوری سوری فن لینڈ یہ نام بالکل ملتے جنتے ہیں فن لینڈ کے اندر وہ ختم کر دیا انہوں نے اور پولینڈ اور فن لینڈ ان ملکوں میں جو ہے بہت وہ ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر جو وہ ہے اپنا ایڈکیشن سسٹم میں پہلے سے بہت ایجی تا پولینڈ پاکستان کا کھوٹم ہے اور فن لینڈ پاکستان کا رہو پڑھا پڑھا پھے کیا سبجک ختم کر دیا فرمال اینڈکیشن کے سبجک سب الہر کلم نہیں ہے کوئیشن اور سائنس پڑھنا چاہتے ہیں ان کا پروسس انہوں نے رہی انجینئر کے اندر فن لینڈ کے اندر سویڈن کے اندر پہلے ہی بہت پہلے زیادہ اپنے ٹاپک پہ واپس آئے ہیں آپ بول رہی تھی یو ڈیمی کا کیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یو ڈیمی کی طاقت کیا ہے اور وہ پاکستان کے اندر کیا انقلاب لاسکتی ہے اور آپ کے زندگی میں کیا انقلاب سب سے پہلے تو یو ڈیمی کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آن لائن کورس کے حوالے سے پلیٹ فارم میں سارا کچھ آن لائن ہے یہ نہیں کسی کو آف لائن آپ نے کوئی چیز نہیں دینی ٹھیک ہے وہی پہ آپ اپنا کورس ریکارڈ کریں گے اس کو اپلوڈ کریں گے یو ڈیمی پہ آپ کو اتنا اچھا انٹرفیس دیا ہوئا ہے انہوں نے کہ جو بھی آپ کے بات ذہن میں آتی ہے کہ اس میں یہ آپشن ہونا چاہیے تھا یہ فیچر ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اندر موجود ہے جو آپ کے ذہن میں لے کر وہاں پہ موجود ہے اگر کوئی نہیں ہے آپ ان کو ریکویسٹ کرو کہ یہ چیز اس میں نہیں ہے تو اگر ریکویسٹ ان کے پاس کچھ اور بھی ٹیچرز کرتے ہوں گے لازمی بات ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے اتنا مطلب سمپل سا ہے دوسرا اس کو جوائن کرنا فری ہے مطلب آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ اس میں آپ دنیا کے کسی بھی لینگویج میں دنیا کے اندر جتنے لینگویجز ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر آپ اس کے اندر اپنا کورس کورس اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسی لینگویج کی آپ کو کورس بھی مل جائے کار اپلوڈیا کئی نہیں، کسی بھی لینگویج کا یہ لینگویج کا کورس اس میں مل جائے گا مل جائے گا کیونکہ اس میں Embragment تل fps اور Teaching کی یق دیل کی چیز بھی ہرچ سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کا کورس اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ کوئی قبلس اپلوڈیا کر سکتے ہیں شخصم کا پیار لیکن یہ جو پوٹنشل ہے وہ انگلیش میں سب سے زیادہ ہے کیوں کیونکہ انگلیش میں یہ ہے کہ آپ کے پاس دو سو کنٹریز سے کوئی جتنا بھی یوزر ہے ان سب کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج بھی ہونا تو وہ بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اس کی اقصے سے آپ کو مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کا جو کورس ہوتا ہے جو کانٹینڈ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑی مارکٹ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے پھر اردو یا دوسری جو لوکل ریجنل لینگویجز ہے ان کی پھر تھوڑی سی کم ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا یو ڈی می کو اگر آپ اس میں پڑھانا چاہتے تو اس کا اپنا ایک پروسس ہے اس پروسس کو سمجھے بغیر جو ہے یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے میرے بھائی وہ انہوں نے جو ہے چار سال اس کے ٹیسٹنگ میں لگائے سسٹم کو پورا صحیح طریقے سے ہائی لیول پہ لے کرانے کے لیے چار سال انہوں نے لگائے جو کہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز خرچ اس کی اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے پلیٹ فارم کی اوپر جب انہوں نے یہ لگائے تو آپ کیسے ایک سیکنڈ میں اس کو کر لیں گے تو کم از کم آپ ایک مہینہ ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک اپتہ یا دس دن اس کو سیکھنے کے لیے دیں اس کے مختلف آپشنز کو دیکھیں یو ڈی می نے اس کے لیے اس کے لیے احسان حل کیا نکالا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک افیشل کورس بنایا ہوا ہے اور فری ہے تو آپ گوگل میں لکھیں یو ڈی می فری آفیشل کورس یو ڈی می فری آفیشل کورس تو وہ آپ کے سامنے اس کا لنک آ جائے گا وہ کورس آپ جوائن کریں چار پانچ گھنٹے کا کورس ہے وہ وہ آپ واش کریں اس میں انہوں نے لکھا وہ ایک ایک آپشن کی یہ کیسے یوز کرنا ہے آپ نے اور وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس میں یہاں تک بتایا ہو ہے کہ کورس آپ نے بنانا کیسے ہیں اپلوڈ کیسے کرنا ہے مارکیٹ کیسے کرنا ہے ہیلپ کہاں سے لینی ہے سپورٹ کہاں سے لینی ہے ساری چیزیں اس میں بتائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی لوگوں نے کورسز بنایا کہ اس پلیٹ فارم کو کیسے یوز کریں لیکن اس کی اس سے بھی ہٹ کے وہاں پہ گائیڈز موجود ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے سے آپ یو ڈی می کے سپورٹ پہ جائیں گے انسٹرکٹر سپورٹ پہ تو ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو بھی سمجھانے کے لیے پورا پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے ایمیجز کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ بھی کہ اس آپشن کا کیا مطلب ہے اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ سارا میرے خیال سے جتنا بھی اگر لیزی بندہ ہوگا نا تو دس دن میں یہ سارا کچھ سیکھ سکتا ہے اور اگر طولہ فاسٹ ہوگا جیسے میں نے ایک اپتے کے اندر میں نے سارا مجھے سمجھ گیا گیا یہ اس پلیٹ فارم کو کیسے صحیح طریقے سے یوز کرنا ہے تو اس کے اس کے بات جو آپ پہلا ایک کورس بنایں ٹیسٹنگ کا یو ڈی می کی یہ لیمٹ ہے کہ آپ تیس منٹ سے کم کا کورس نہیں بنا سکتے تیس منٹ اس کی لیمٹ ہے ویڈیو ہے ہی ویڈیو کورس مطلب ویڈیو کانٹنٹ تیس منٹ کا ہونا چاہیے اور تیس منٹ تو میں خدا کے بندو دس منٹ میں بنا دوں گا تیس منٹ کی ویڈیو مطلب اتنی مشکل نہیں ہے لمبا آپ جتنا جاؤں میں نے اپنا ایک کورس بیز گھنٹے کا بنایا ہے اور میں نے ایک ٹیچر کو دیکھا ہے جو اس کا کورس سب سے پاپولر ہے جن میں سے بہت سارے لوگ نے دیکھا بھی ہو گیا ہے وہ ویڈیولپمنٹ کا جو وہ ہے اس کا روپ وہ اس نے چالیس گھنٹے سے اوپر کا کورس بنایا ہو ہے پچاس گھنٹے تک کا ہے تو آپ جتنا بڑا بنا بنانا چاہو بناو لیکن آج کل کی سینریو میں چونکہ لوگ بیزی ہو گئے ہیں اور مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ واش کرنا اور یہ سارا آج کل کی سینریو میں میکسیمم اگر آپ بڑا کورس بنانا چاہتے ہیں دس گھنٹے سے اوپر نہ لے کر جائے بھلے اس کو پھر آپ پیسز میں کر لیں تکڑوں میں بنائے ایک سبجک پہ تین چار کورسز بنائے تو دس گھنٹے سے اوپر نہ جائیں اور دو سے چار گھنٹے کا جو وہ ہم کہتے ہیں نا ایک اپروپرییٹ کونسا ورڈ یوز ہوگا اپروپرییٹ ٹائپ ہوتا ہے کہ سب کیلئے وہ قابلی قبول ہوتا ہے ریکومنڈیٹ وہ ہے دو سے چار گھنٹے کے درمیان آپ کورس بنائے کسی بھی ٹاپک کیوں پر اگر آپ پھر زیادہ اس میں کونٹینٹ ہے اس کو آپ پیسز میں کر دیں مختلف کر دیں کیونکہ جو پرائسنگ موڈل ہیں وہ تو کمزور ہو گیا ہے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ زیادہ ہوگا کہ جتنا زیادہ آپ کے کورسز ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا پرائس موڈل توڑا کم ہو گیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بڑے پرائس پر بھی چکے ابھی کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے تو آپ کو لو پرائس پر کورس سیل کرنا پڑے گا تو اس کے اس کا پر یہ ہے حل کہ آپ کے پاس جتنی زیادہ کورسز ہیں زیادہ سیلز ہوں گے آپ ایک آپ نے بڑا بنا دیا چالیس گھنٹے کا بیس گھنٹے کا وہ بھی بارہ پندر ڈالر کا بیکی گا وہاں یوڈیمی چلا رہا ہوتا ہے مارکٹنگ اپنے کمپینز وغیرہ اور اگر آپ کے دس کورسز ہیں اور دس بھی وہی چل رہا ہوں گا وہی ریڈ چل رہا ہوں گا تو یہ تھوڑا سا ایک مارکٹنگ ٹیکنک ہے اس کے اندر تو پہلا کورس جو آپ چھوٹا سا بنائے کو ایک گھنٹے کا بنائے فری میں دے لوگوں کو آفر کریں سب کو فری میں یار یہ فری میں میں کورس دے رہا ہوں کوئی چارج نہیں کر رہا اس میں آپ سیکھیں یوڈیمی کا یہ کیسے کام کرتا ہے ریویو پروسس کیسے کام کرتا ہے یوڈیمی والے آپ کو سجیشنز دیں گے یہ ویڈیو ہے اس میں یہ ایشو ہے اس میں ساؤنڈ کا ایشو ہے یہ کوالیٹی کا ایشو ہے یہ ہے وہ سارے آپ نے اور کم کرنے ہیں مینوائل یہ ساری چیزیں آپ نے اور کم کرنی ہے آپ کا کورس بن جائے گا آپ کی لرنگ ہو جائے گی اب جب نیکس ٹائم آپ پیڈ کورس بنائیں گے تو یہ جو آپ نے مسٹیکس کی ہے جو کمی بیشی ہے جو مسائل 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 ہیں وہ پیڈ والے کورس میں آپ کو نہیں آئیں گے یہ خینی سی پہلا کورس ہے یہ میں میکسیم آپ کو بتاتا ہوں کہ بیس دن میں یہ ہونا چاہیے تجربہ آپ کا فری والے کورس کا اور نیکس جو پیڈ ہے اس میں ایک مہینہ لگنا چاہیے تو یہ سارا پروسس ہو گیا دو مہینے لرننگ کا بھی پلیٹ فارم کو لرننگ کا پھر فری کورس بنا کے اس کو اس کی لرننگ پروسس کے سے مارکننگ کے سے کرنا ہے لوگوں کا بھی ہی ویر کیا ہے یہ وہ سٹوڈنٹس کا فیڈ ویگ آ رہا ہے پھر میں سٹوڈنٹس کیا چاہ رہے میں کیا چیز بنا رہا ہوں یہ میں چیز تو میں نے کورس بنا لیا ہے لیکن یہ آیا ورل سٹینڈرڈ کے مہت تعبق بھی ہے جو مارکٹ میں موجود ہیں یو ڈیمی کے پلیٹ فارم پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنا ٹاپک جا کے جس کیورڈ پہ آپ بنا رہے وہ کیورڈ ڈال دیں وہاں کورس واش کر لے لوگوں نے کیسے بنائے ہیں تو آپ کو پتا چلے گیر میرا اور ان کا لیول کتنا ہے کتنا گیپ کالیٹی وائز کانٹنٹ وائز کالیٹی وائز پڑھانے وائز سب کچھ اس کا آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ جب آپ لرننگ کریں گے نا تو جو پیڈ کورسوں کا وہ اچھے کالیٹی کا بنائیں گے اور جب آپ اچھی کالیٹی کی چیز بنائیں گے تو جو دوسری لوگ آپ سے اوپر ہے دو تین مہینے بعد آپ ان سے اوپر چلے جائیں گے اور پھر آپ جب ایک کورس آپ نے بنا لیا پیڈ اور وہ چل گیا تو پھر کورس اس کی لائن آپ لگا دیں گے کیونکہ آپ کو پتا چلے گے پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا جب آپ کو پتا چلے گے کہ ایک کورس جو ہے وہ مہینے کے چار سو ڈالر لے کر آ رہا ہے اور میں یہاں پورے مہینے کام کر کے بھی چار سو نہیں کمارا اور وہ ایک کورس لے کر رہا ہے تو آپ بولیں گے اس مہینے میں ایک اور بنانے اور اگلے مہینے دو اور بنانے ہیں اور ایک سال کے اندر آپ کے دس کورسز ہو جائیں گے اور جب دس کورسز ہوں گی تو چار سو ڈالر جو ہے وہ چار آزر ڈالر میں تبدیل ہو سکتے ہیں اور ایڈ سیم ٹائم یو ڈی می ایک دروازہ ہے انٹر ہونے کا پھر آپ کے سامنے ایک ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جس میں آپ گھومتے جاؤں اندر ختم نہیں ہوگا اور پلیٹ فارم جو یو ڈی می کی مقابلے میں ہیں جب آپ کا کورس یو ڈی می بھی ایک بار کامیاب ہو گیا نا باقی پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ سے خود کانٹیک کریں گے ابھی اگر یہ بات آپ کو میں بتا ہوں کہ اس وقت جو میری ارنگ کیا یو ڈی می سے زیادہ دوسری پلیٹ فارم سے ہے اب کیا بولیں گے اور انہوں نے مجھ سے کانٹیک کیا جب میرا کورس یو ڈی می پی چلا ہے انہوں نے بولا یار آپ کا کورس یہاں پی چلے ہیں مڈا بڑا پسند آیا تو آپ ہمارے اس لیے بول رہا ہوں کہ یو ڈی می پی آسان ہے آسان ہے اور جب ہم پہلی سٹیپی دکتنا بڑا دیواز دیواز کھڑی کرتے ہیں کہ لوگ اندر ہی نہیں گئے تو یہ ساری چیزیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یو ڈی می پی جانے ہو دوسری پلیٹ فارم پہ آپ جائے نہیں سکتے جب تو آپ یو ڈی می پی وہ نہ ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوٹنشل یہ ہے اس پوری یہ جو ای لرننگ کی انڈسٹری ہے اس کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر وہ آپ کو آپ کا کورس پڑا ہوا ہے اور دس مختلف سورسے سے آپ کو اس کے انکم آ رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے محنت آپ نے ایک بار کی ہے دوسرا جو آپ اپنا بھی سکول بنا سکتے ہیں اپنا آن لائن سکول teachable ڈاٹ کام teachable ڈاٹ کام آپ نے وزٹ کی teachable teachable سے تو اوپر کوئی موڈل ہی نہیں ہے اپنا سکول بناو اپنا ڈومین نے جو آپ نے نام سلیک کیا ہوگا برینڈڈ کوئی کوڈنگ پہ نہیں جانا ہے سب کچھ خود کلکس پہ ہوگا وہ بندہ جس نے teachable بنا ہے جو کہ actually fedora ڈاٹ کام تھا لیکن اس نے نام چینج کر دیا بھی recently وہ بھی USA کے اندر ہے ہے انڈین لڑکا لیکن USA میں رہتا ہے اس نے جب یہ پلیٹ فارم بنائے وہ خود udemy کے اندر teacher تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں udemy کے اندر teacher تھا اور میں بلکہ شروع starting والا teacher تھا پلیٹ فارم موجود میں آیا لیکن میں پیسے بھی اس میں صحیح کمارا تھا تین چار آزار ڈاڈار میرے لیے ایسے تین میں بلکل معمولی سی بات ہوتی تھی لیکن مجھے اس پلیٹ فارم کی اوپر ڈاوٹ تھا udemy کی اوپر کی یار یہ لوگ ٹھیک ہے میں پیسے بھی دے رہے سارا کچھ دے رہے لیکن جو main ہمارا اصل جو ہماری جائداد ہے جو assets ہے وہ اس کا ایکسس ہمیں نہیں دے رہے فور ایکزمپل کیا students کے data کے ایکسس نہیں دیتے udemy والے آپ جیسے اس کے email mobile number یہ وہ سارا مطلب جو data ویسے accessible ہونا چاہیے بولتے ہیں وہ نہیں دے رہے تو بول رہے کہ کل کو اگر udemy نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا کسی بھی ٹائم بولا کہ یار آپ کا course نہیں چاہیے اٹھا ہوں بلکل اس پہ آ جائیں گے نا مطلب اتنی محنت جو ہم کر رہے ہیں تو اس لڑکے کو یہ problem نظر آئی اس نے یہ platform بنا دیا اب اس platform کے اندر ٹین لاکھ سے اوپر worldwide schools register ہو چکے ہیں جس میں ایک میرا بھی school ہے اگر میں صحیح طرح کی جائے properly functional نہیں کیا ہے اس کو نا اس پہ یہ ہے کہ simply آپ کو monthly ان کو پیسے دینے جو basic package ہے free بھی ہے free میں یہ ہے کہ آپ اپنا domain integrate نہیں کر سکتے جو آپ کا branded domain ہوتے ہیں www.example.com وہ آپ اس کے اندر جو ہے integrate نہیں کر سکتے فری والے package میں وہ آپ کو free sub domain کے ساتھ جو ہے وہ پر کرنا پڑے گا اگر آپ پھر 29 ڈالر کا basic package دیتے 29 ڈالر کا پر منت اس میں آپ اپنا بلاغ اپنا پورا ایڈریس جو ہے وہ integrate کر سکتے ہیں باقی ساری features آپ کو available ہو جائیں گے payment وہ لیں گے آپ کی بھی آپ پہ چاہے paypal ہو چاہے create card ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو marketing اور اتنے tools everything web hosting آپ نے اپنا course upload کرنا ہے اپنے instructors کو اس میں register کرنا ہے instructor کے پاس خود اپنا dashboard چلا جائے گا وہ اپنا course add کرے گا آپ یہ بھی کر سکتے instructor کو کتنا دینا ہے آپ نے اپنے پاس کتنا رکھنا ہے affiliers کو کتنا دینا ہے آپ کا اپنا آپ کا udeme ہو گیا اور کتنے میں صرف پر منت 29 ڈالر میں اس سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ولی سکول کا بار ہے ولی academy ڈاٹ کوم very soon میرا مشورہ اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ اس کی presentation کریں اور جو لوگ اس کسیل کرنا جاتے ہیں جا آپ کو یہاں پہ 10 پندرہ teachers آپ کو چاہیں گے واقعی اپنا ہے کسیل کریں گے کسیل کریں گے تو جو پر اندرہ پھر ایتویسی کروں کو جو پر اندرہ پہ کرنا ہے لیکن جو پر اندرہ پر اندرہ پر اندرہ پر تیچر کریں جو پہت سے کسیل کریں جو پر اندرہ پر نشان اس اکر تیچر کریں گے، یو نشان طرح نہیں ابھی وہ بس وہ ایک بار پہر ان سب کیلئے آفر ہے جتنے بی لوگ یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ اپنا فری اپ سکول بھی ریجسٹر کر سکتے اور پیٹ انہتیس ڈالر پر مند پہ آپ اپنا سکول ریجسٹر کر سکتے ہیں چونکہ ہم تو اور کاموں میں تھوڑے بیزی ہے تو آپ اگر وہ کریں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اور آپ بھی وہ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ٹیچرز کو سمیہر کر سکتے ہیں ورلڈ وائیڈ آپ کا سمجھ بھی یوڈی میں ہو گیا اور اگر آپ یہ صحیح بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی پہلا سٹیپ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یوڈیمی کے لنا ہے جب آپ یوڈیمی میں بنا رہے ہیں وہ تو میں نے بنا وہ تو پہلے پہلے ٹیچبل پہ نہ جائیں پہلے آپ یوڈیمی پہ ہی رہیں کلاس ون میں رہیں جب بلا پھر دوسرے پلاٹ فارم پھر اپنا سکول کی بارے گی جب تک آپ اس کو پڑھاتے ہوئے چھ سال ہوگئے اپکو فیزیکل ورلڈ میں پڑھاتے ہوئے سو سال ہوگئے ہیں اور انٹرنیٹ کی ورلڈ میں پڑھانا اور فیزیکل ورلڈ میں پڑھانا دوالا بے لگ سی دوال تک جب تک آپ یوڈیمی پہ نہیں پڑھاتے میں تو سکتا ہوں یہ آپ نہیں گارے تو آپ کچھ نہ کریں پلیز اور آج سے نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹی سیکس نائنٹی سیہن انہوں نے سب کو کہا آپ اپنی ایمیل کمپنی کھول لو آپ اپنا انٹرنیٹ کھول لو آخر میں آج اس کے تنل ہو کون سا ہی ایمیل صلاح ہے آخر میں کنسولیڈیشن ہو یہ ایک ایبولوشن کا حصہ ہے یہاں تیچبل.com یہ وہ سب ایبولوشن ہے یہ آخر میں جا کے پھر درم ہوگا ختم ہو جائے گا میں تیس ہزار ڈالر مہینہ کام آتا تھا صرف پاکی.com ایفلیٹ مہینہ نائنٹین نائنٹی سیزن آج نہیں نائنٹین نائنٹی سیزن میں ایفلیٹ مہینہ کسی کو نہیں پتا تھا میری پاکی.com پہ کچھ نہیں پتا تھا پھر درم ہوتا تھے خرید لو خرید لو خرید لو خرید لو خرید لو خرید لو خرید اور لوگ خرید میں یہ لیتے تھے یہ لیتے تھے میرا تیزہ ڈالرہ آرہ اور وہاں پہ چیٹ باکس لگاوا تھا لوگ آ پہ اس میں بیٹے چیٹ کرتے لیتے تھے اور خرید میں چیزیں لیتے رہتے تھے اسی طرح سے جو کچھ ہمیں آتا ہے جو کچھ آتا ہے وہ بھولنا مسیوت ہے اور کیونکہ ہمیں پرانی چیزیں آتی ہیں تو ہم جانتے ہیں یہی آتا ہم یہی کرتے ہیں ہم انسان کا یہ چاہتے ہیں میرا سوال میں واپس ریپٹ کرتا ہوں اور آپ اگر ککٹ لگا دیں خوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یوڈمی پاکستان کی ٹیچرز کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے پاکستان کی سٹوڈنٹ کو کیسے دے سکتا ہے اور پاکستان کی ایک عام آدمی کو کیسے فائدہ دے سکتا ہے کیوں اس لیے بول رہا ہوں کہ پاکستان میں ستر پرسل لوگ جاہل ہیں اور پاکستان میں کوئی اگر بلگیٹ بھی آگے کیونکہ منسٹر اف ایڈوکیشن بن جائے تو ایڈوکیشن کا پراؤلم ٹھیک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جائے ایک ہی طریقہ ہے اس کو آگے جانے کا لیپٹوپس اور کمپیوٹر اور اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کو ایڈوکیٹ کر سکیں کیونکہ تکنالوجی ہر جگہ ہر کون ہے لیپٹوپ پانچے دارے بیگا چھے دارے بیگا کوئی بھی کر سکتا ہے اب آپ یہ بتائیں اپنے زندگی کیا سکتا ہے سٹوڈنٹ اپنے زبز تک اور پینٹس اپنے بچے کے زندگی کیا سکتا ہے وہ تم نے بتا دیا اگر آپ Marcel ہم ہیں ہم αگ سے وڈیو با لئے با. اے اچھا اچھا ہم دلستیدائی کیا ہر کے조ğim عام آدمی کیلئے اور سٹودنٹس کیلئے اور زیادہ کیا فائدہ ہیں اس میں چاہے تیچرin ہو چاہے سٹوڈنٹ ہو اور چاہے عام آدمی ہو سٹوڈنٹ کو ہٹا کے باقی جو دو بندے ہیں تو سٹوڈنٹ اور عام آدمی کو بھی اگر آپ سٹوڈنٹ کی کٹیگری میں لے کر آئیں گے تو وہ تو پھر دونوں سیم ہو گئے نا اور ٹیچرز کیلئے اس کیلئے میں الگ بتا دیتا ہوں تو اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کیلئے یوٹیوب سب سے پہلا پلائر فارم ہونا چاہیے کوئی بھی اگر آدمی یا سٹوڈنٹ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتا ہے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اس کا آن لائن کوئی ٹیٹوریل یا کوئی ویڈیو موجود ہوگا تو وہ جو ہے سب سے پہلے رجوع کریں یوٹیوب سے یوٹیوب پہ جب ان کو لرننگ کا ایکسپیرینس ہو جائے نا پھر آجائیں یوڈیمی پہ لرن کرنے کیلئے کیونکہ وہاں سے ان کو بیس ایک بیس بن جاتی ہے یوٹیوب ایک بیس آپ کا بناتا ہے پھر یہاں پہ آپ یوڈیمی پہ آجائیں یہ تو عام آدمی اور سٹوڈن کوئی بھی آکے یہ یوڈیمی اور یوٹیوب کی طرح کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہے بعد میں پڑھا بھی سکتا ہے اور اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے اب آئی ٹیچر کی بات تو ٹیچرز اپنی لائف جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ فیزیکلی پڑھائیں گے تو ان کے لئے ان کو ٹائم بھی زیادہ چاہیے بار بار چاہیے ریسورسز بھی زیادہ چاہیے اور بہت کچھ چاہیے جو کہ آن لائن اس میں آکے ان کے وہ ساری چیزیں کم ہو جائے گی مطلب ریسورسز بغیرہ کم لگیں گے اور کورس جو ہے وہ پھر ہزار گناہ زیادہ فائدہ دے گا ان کی لئے اس سمپل سی ٹولز ہیں انٹرنیٹ کیو پر اور کمپیوٹر میں جو ہے جیسے کیمٹیشیا ایک ساپٹ ویر ہے اس کی طرح آپ اپنا سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک سمپل سا مائک ہونا چاہیے جو پاکستانی چار سو پانچ سو روپے میں آ جاتا ہے وہ مائک اور وہ ساپٹ ویر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ اس کا ٹرائل ورزن فری ہے وہ آپ کا سکرین ریکارڈ کرتا ہے جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی پریزنٹیشن اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے یا کوئی سکرین پر آپ کی چیز آ رہی ہے وہ لوگوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں اس کی اوپر اور یہ کوئی انویسمنٹ یہ اس کی نہیں ہے فری اپ کاسٹ ہے تو یہ بیسک ٹولز ہیں اور بہت سارے ٹولز ہیں جو کہ وہ ایڈوانس ٹولز میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا کام یہ بیسک ٹولز سے ہی ہو جاتا ہے تو ٹیچر جو ہے سب سے پہلے سٹارٹ کریں یوٹیوب سے یوٹیوب میں لوگوں کو فری پڑھائیں کوئی بھی سبجک ہو سبجک کوئی بھی ہو اس سے کوئی وہ نہیں ہے جو بس آپ پڑھا سکتے ہو ایک پریزنٹیشن کی ترہو تو آپ یوٹیوب سے سٹارٹ کریں وہاں پہ اپنے جو سبجکٹ ہے آپ کا وہ پڑھائیں ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اور وہاں سے لوگوں کا آپ کے پاس فیڈ بیک آئے گا اور اس فیڈ بیک کے بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اور مزید آپ کے لرننگ بڑھے گی اور وہاں پہ اگر آپ چار پانچ یا چھ مہینے تک یوٹیوب پہ پڑھائیں تو اس کے بعد آپ یوڈیمی پہ آ جائیں یوڈیمی آپ کے لئے بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ پیٹ کورس دے سکتے جو کہ لوگ پرچیس کریں گے اور ورلڈ دنیا بر سے آپ کے پاس تقریباً دس کروڑ سے اوپر سٹوڈنٹس آپ کے کورسز کو بائی کرنے کے لئے تیار ریڈی ہیں لیکن اس کے لئے آپ اپنا بینس پہلے یوٹیوب کی اوپر بنائیں اور اس کے بعد آپ یوڈیمی پہ آ جائیں تو پھر آپ کو آسانی ہوگی اس چیز کو جو ہے اپنے پروڈکٹ کو اپنے کورس کو پروموٹ کرنے میں اور یوٹیوب پہ پہ اگر آپ فری بھی پڑھا رہے ہیں اس سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں یوٹیوب کے ایڈز کے ذریعے وہ آپ پاکستان میں بھی انیبل کر دیا ہے یوٹیوب والوں نے تو وہ بہت ایزی ہے اس کی اوپر بھی پیسے کمانا تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی اور آپ چاہتے ہو کہ لرننگ کی اپیبلیٹیز بڑے سیکھنے کی اپیبلیٹیز بڑے تو وہ اگر آپ کا یہ طریقہ ہے کہ اس سے آپ لائف چینج کرنا چاہے کہ وہ بھی چینج ہو جائے گی اگر آپ انکم کی بات کرتے ہیں تو اٹومیٹیکلی جب آپ یہ آن لائن یوٹیمی اور یوٹیوب پہ تیچ کریں گے تو اس سے آپ کی آرننگ بھی بڑھ جائے گی اور الٹیمیٹلی آپ کی لائف چینج ہو جائے گی دیکھیں میں نے یوٹیوب کیو پر یوٹیمی کیو پر زیادہ جو میں نے کورس پڑھا ہے وہ مارکٹنگ کی ہے اور ویب ڈیولپمنٹ کی ہے ویب ڈیولپمنٹ تقریبا میں چھوڑ چکا ہوں تو ویب ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں یہ کہ پی ایچ پی کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اس میں پھر سب سے زیادہ چونکہ میں خود آپ کو یوٹیمی پہ کیا ہے کہ آپ کو ایک ایسا کورس بنانے جو ڈیفرنٹ ہو یعنی کہ سیم ٹاپک پہ پچاس لوگوں نے کورس بنائے ہو گئے لیکن آپ کیسے یونک بنا سکتے اپنا کورس اسے چینج کر سکتے یہ ہے مین پوائنٹ اور پھر آپ کا کورس سیل ہوگا زیادہ اس کا سمپل سا جو ہے وہ ٹپ یہ ہے کہ میں پی ایچ پی میں جب گیا تو وہاں پہ بہت سارے کورس تھے میں نے کیا گیا کہ میں نے ایک پریکٹیکل ایک پروجیکٹ کی اوپر جو ہے کورس بنایا کورس ہوئی پی ایچ پی کا ہی ہو گیا لیکن پی ایچ پی کے اندر ایک سپیسیپ ایک پروجیکٹ جو میں نے یو ڈیمی پہ سرچ کیا وہ پروجیکٹ آئی نہیں اور لوگ سرچ کر رہے تھے پہلے دن سے کامیاب ہو گئے دوسرے ایک اور پروجیکٹ پر بنا دیا وہ کامیاب ہو گئے ایک یومرس ویب سائٹ ان پی ایچ پی اور سوشل نیٹ ورک ان پی ایچ پی سکریش سے بلکل خالی سفحے سے کامیاب ہو گئے تو آپ نے اس طرح اپنا کورس یونیک بنا رہا ہے سیم ٹاپک بھی لیکن یونیک تھا کہ دوسرے سے چینج ہو اور اس میں کچھ آپ نے نیا کچھ دیا ہو تو آپ کا کورس میں کامیاب ہو جائے گا تو میرے جو اپنے کورس ہے اس میں پی ایچ پی اور ایسیو اس پر زیادہ فیڈویک بھی آتا اور زیادہ انکم بھی سوپٹر کونسے آپ نے لانا بھی فائر ہے سوپٹر کونسا سوپٹر میں ہو جائے پوٹو شاپ تو میں نے اٹو کیٹ وغیرہ تو میں نے پڑھائی نہیں ہاں الوکہ میری ٹیچرز نے جو میں نے بھی ٹیچرز ہائر کی ہے نا بعد میں پر یہ بھی آپ کو بنا رہا ہاں ہاں میں تو نہیں بنا رہا لیکن وہ بنا رہے لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی تین ٹیچرز لگے ہوئے ہیں کورسز بنا رہے ہیں ہاں پہلے پہلے میں ان کو سکائپ پر ٹریننگ دیتا ہوں کیاں کیسے بنانا ہے پہلے وہ تو ایک ڈیمو ویڈیو سینڈ کرتے ہیں پہلے پہلا سٹیپ یہ ہے آپ میرے ساتھ کرنا کام کرنا چاہتے ہیں پہلے ویڈیو آپ بنائیں گے اس کے اندر آپ یہ شو کریں گے کہ آپ ٹیچ کیسے کرتے ہیں کوئی کسی بھی ٹاپک پہ بنا دیں اس سے یہ بتا جائیں گے ویڈیو کی قوالیٹی کیا ہے آپ کے اڈیو جو مین پوائنٹ ہے وہ اڈیو ہے دوسری نمبر پہ ٹیچ کیسے کر رہے ہیں سبجیک کو وہ آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا مجھے پتا چل جائے گا فوراں کیا آپ کا کس لیول پہ ہے تو پھر آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں حل کر کے دوبارہ سینڈ کر دو جب وہ اوکے ہو جائے گی پھر آپ کو میرے پاس سکائپ پہ آنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو پہ پرکٹیکل میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے کیسے ہے کتنے ڈیوریشن رکھنی ہے کون کون سے ٹاپ ایک سٹ آنے پھر نیکس یہ ہوگا آپ کورس کا اوٹ لائن بنائیں گے مجھے سینڈ کریں گے اس کو جب میں اپروب کروں گا نیکس آپ کورس بنائیں گے کورس آپ نے منا لیا پھر کورس مجھے سینڈ کریں گے میری ویب سائٹ کا نام ہوگا کہ آپ ایک باندھا ٹیچر ہو لیکن میری کمپنی کی کیونکہ اس کے لئے میں نے کمپنی بھی ریجسٹر کر دی ہے ولی ویب سلوشنز پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور ٹیکس وغیرہ کے چکر ہوتے ہیں بعد میں کوئی اگر آپ آپ کو سبانتے ہیں اگر آپ نے ٹیم ماشاء اللہ بیلک کے لئے اور ٹیم وہ نہیں ہے پرمنٹ ٹیم نہیں ہے بالکل شارٹ کنٹریکس کی اوپر ہے میری کانٹنٹ ہوتا ہے اس کی کیا کہنا چاہیے کپی رائٹ کس کے پاس ہوتا ہے کپی رائٹ میرے پاس ہوتا ہے میرے آپ کے ساتھ اگریمنٹ ہوگا میرے ٹرمز ان کنڈیشن ہے پورے چار پانچ پیجز کے ٹیک ہے وہ سارے آپ ریڈ کریں گے اور ان میں اس کے اوپر دسخط کریں گے اور الیکرونکلی دسخط کریں گے جو رہے آج کل الیکرونکلی چل رہے ہیں وہ کر کے پر میرے پاس آجائے گا وہ تو آپ نے اکسپ کر لیا اس کو اب نیکس کل کو آپ کو اگر آگے پیچھے کچھ کریں گے تو پھر کورٹ میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اس کے لیے پلیٹ فرم بھی جو ہے وہ سوچ رہت ہے کہ ظاہرے وہ مشکل کیاں ہوتا ہے سارے پروسس کچھ سے بڑھتے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تو وہ آٹومیٹ مطابق دیا اس نے طریقہ پلیٹ فرم بنا رہے گا آپ نہیں بنا رہے گا یہاں پہ جو میری لوکل جو پاکستان کے اندر میں نے کمپنی ریجسٹر کی ہوئے چیمبر آپ کامرس کے اندر بھی اور دوسری ارگنیزیشن این ٹی این نمبر بھی اس کا ہے اس کا نام ہے والی ویب سلوشنز پرائیویٹ لیمیٹیڈ تو والی ویب سلوشنز جو ہے نا وہ ہمارا قانونی اس کا ہمارا وکیل بھی ہے گلشن اقبال کے اندر تو یہ مناسبت ہے کہ وہ ٹیکسز ہوتے ہیں سرویس ٹیکسز ہوتے ہیں آتھل سندھ ریجیو موڈ دی رہا ہے وہ ہم کاؤن کرتے ہیں نا سال میں ہم نے کتنا ایمپلوئیز کو دیا کتنا ہمارا سیل ہوا لوکل مارکٹ سے بات کروں گے انٹرنیسٹر کی اوپر تو ہمارے اوپر ہے ہی نہیں نا انہیں نہیں نہیں لوکل جو ہمارے احساس ہوگی پاکستان کی کمپنی کے اندر ایمپلوئیز ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ اس وقت سیکھیں جب آپ پریکٹیکل کریں گے اسے ایکسپیرینسے گزریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ چیز یہ ہے میکسیمم ایک سار ایک سار آپ اس کے بعد پر ریٹرن ہی آئے گا سارا ایک سال آپ کا ایک نرنی پروسس ہے یہ سارا آپ کے پاس اس میں کیا ہو جائے گا آگے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سوچنے کی ضرورتی نہیں پڑی جیسے اب میں ہے نا میں آئے کا ایڈیا ہے تمہیں یوں پتا چل جائے کہ ارس کی اوپر کورس کیسے بنانے کام آرکٹ کرنے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے اور تو بی ویری آنسٹ میں نے تو آج تک جتنا یہ پورا دور گزر ہے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہے کسی کو موبائل پر کال کی کسی کو ایمیل کی کہ پلانے چیز کیسے یہ بتاؤ انہاں کہ میرے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ دیکھو کاکڑ صاحب اتنے میسیجز پانچ سال سے کرتے رہے امیاب کو بتا نہیں سکتا سلف کانفیڈنس کی ضرورتی ہے ہم 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 یوٹیوب پر ایسے آپ نے کہا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو کوئی کسی ٹاپک کے پر اپلوڈ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد پر اس کو آپ جیسے آپ اٹھا گے کوئی اس سے بینفیل اٹھانا چاہتا ہے نہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ویڈیو اپلوڈ کر لیکن ویڈیو میں یہ بات رکھی کہ اوریجنل ہونے چاہے آپ کے اپنی ہونے چاہیے اگر آپ کسی اور کی بھی اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس کے ریٹن فرمیشن ہونے چاہیے آپ کے پاس آپ کے اپنی بنائے ہوئی ویڈیو کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو آپ کی نہیں ہے آپ نے موبائل سے بنائی کیمرے سے بنائی یہ بندہ بنا رہے یہ ویڈیو اس کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر اسے نہیں بنائی ہے کسی کی بھی ویڈیو وہ آپ کی نہیں ہے اس کے اوپر کسی بھی ٹائم کلائم آ سکتا ہے اس سے ہٹ کے آپ کے اپنی ویڈیو ہے اس پہ آپ اشتہارات لگا سکتے ہیں اور وہ پاکستان میں اینیبل کر دیا منیٹائزیشن اس کو کہتے ہیں یوٹیوب پارٹنر پروگرام وہ کوئی بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے 45-45 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اردو میں اور میرے چینل میں موجود ہے اور اے ٹوزیت پروسس بنایا ہوا ہے کہ کوپی رائٹس کیا ہوگا فری میوزک کانسل لوگر یوڈیو بیکراؤنڈ میوزک یوزکرنا چاہتے ہو فری ایمیجز کانسل لوگر یوزکرنا چاہتے ہو سارا کچھ اس کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے اور اس کے طرح آپ اسے کما سکتے ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے اس کو پوسسس کیا ہوگا اس سے میں نے ایک ویڈیو بنا دی اسے میں اس کو جاتا ہوں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں اپنا اکاونٹ بناو چینل بناو جی میل کے آئی ڈی ہے نا آپ کے پاس میں پاس یاہو کی ہے جی میل کے ایک بنا لو ایک جی میل کے بناو اس پہ آپ جتنے چینل بنانا چاہو بنا سکتے ہو ایک چینل بناو اس میں ویڈیو اپلوڈ کرو ویڈیو کو ٹائٹل دو ڈسکرپشن دو سارا وہ کچھ دو بلکہ میرے وہ ویڈیو لازمی بات کرے چیارلیس منٹ والی کیونکہ اس میں پریکٹیکلی سکھایا ہوا ہے نا میں جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں زبان سے وہ وہاں پریکٹیکل دکھایا ہوا ہے کہ کہاں جانا ہے ایدھر کلک کرنا ہے یہ اپلوڈ کرنا ہے وہ سارا پروسس سارا کچھ وہاں پر پریکٹیکلی بتایا ہوا ہے یوٹیوب پہ آپ سرچ کرو ہاو ٹو میک مونی آن یوٹیوب ان اردو ان اردو میرے جو بھی کوئی چیز آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان اردو لازمی لگا گرے ساتھ اردو ہے ہندی 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 تو ہم نے سے ٹیکنیکی اس کی ہوئی ہے نا ہندیا والے بھی وہ کرتے ہیں نا وہ ہندی میسرز کرتے ہیں وہ کوئی یہ نہیں بولتا کہ ان اردو انہیں ہندی تو ہم نے دو نوڑا لے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانیوں سے زیادہ انڈین سٹوڈنس ہیں روز بول رہتا ہے اب انڈیا جاملہ گر ویزہ ہی نہیں دے رہے آپ کے لوگ تو لمبا جوڑا پروسس ہے تو یہ میں نے جو چیاریس منٹ کی ویڈیو جو ابھی کچھ عرصہ پہلے بنائی تھی جب یوٹیو پاکستان میں انیبل ہوئی تھی یہ اپنے منٹائزیشن کا آپشن تو اس کی طرح آپ ویڈیوز بناتے رہیں جتنی ویڈیوز ہوں گے اپنے پیسے بنیں گے ہر مہینے آپ کو ملیں گے ویسٹرن یونین سے کوئی اور سوال آپ کتنا ٹائم پہرے ایک ساتھ میں پہلے لگاتے تھے ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا میں تو لگا رہتا ہے صرف پانی پیتا تھا باقی ویڈیوز ہی بناتا تھا کانے کے ٹائم پہ صرف وہ کرتا تھا باقی یہ کہ رات کے اندر جو ہے رات کو بارہ بجے شروع کر دیتا تھا صبح اچھے بجے تک ایک ڈیٹھ سو ویڈیوز بنا لیتا تھا ڈیٹھ سو ویڈیوز کوئیٹی تو یہ لو ہوتی تھی لیکن یہ کہہ بس میں وہ نہیں کرتا میں نے کہہ بس جتنا بنا سکتے ہو بناو لیکن اب چونکہ پر مجھے بہت بڑا ایکسپیرینس ہو گیا تو اب میں ایسی چیز بناتا ہوں جو بلکو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوالٹی بھی ہے پروپیشنل بھی ہے ہر لحاظ سے ایکسپٹیبل ہے جیسے ایران بھائی کی ہوتی ہے شروع میں تو کوائنٹیٹی چلی گی کیونکہ کوالٹی تو آپ پروڈیوز کری نہیں سکتے کوالٹی آپ اس وقت کریں گے نیچریلی آپ کے اندر سے وہ آواز آئے گی اور آپ کو خود ایکسپیرینس ہو گا کیار یہ چیز اب ایسی ہے شروع میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ اسی میں دو سالیس میں گزار لیں گے کیار ایکوالٹی کیسے کے لیے میں تو آپ کو یہاں میں تو ٹیلنور کے آفس نہیں جا سکتا تیارو میں بولتا تھا شیشے کے اندر جا کے وہ لڑکی سے بات نہیں کر سکتا نہیں تو میں اتنے ویک تھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں تو دس چکرے لگاتا تھا کیار شائننگ کی لیے پھر گھر چلا جا تھا میں نے کہا نہیں ہو رہا مطلب وہ دل نہیں کرتا تھا کیار اندر جا کے تو وہ ہاں پہ وہ ایک نظر اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہم بے ہوش ہو جائیں گے لیکن وہ پھر دور کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ایک ٹیچر تھا جہاں میں انگلیس سیکھتا تھا وہ آدمی اس کا نام ہے سر عمجد پرویز وہ بڑا ہے اسے یہ بات میں نے سیکھی تو میں آپ کو شرم کو اٹھانے کے لیے وہ ہمیں بولتے تھے یار اٹھ جاؤ بتاؤ انگلیس میں بتاؤ یہ پتہ نہیں چیز بتاؤ اور بندہ وہ نہیں اٹھتا تھا ایک دن وہ آیا اس نے کہا یار میں آپ کو مطلب اٹھ کے آپ کو میں کھا جاؤں گا مطلب میں کیا کروں گا آپ مجھے بتاؤ میں کیا مطلب کیا ہو جائے گا کہ آپ ڈر رہے ہو شرمہ رہے ہو یہ مطلب یہ کیا چھکر ہے جب شرمہ رہے تو گھر سے ہی نہیں آو اس نے کچھ بات ایسے کی تو اس دن میرا شرمہ غائب ہو گیا نہیں اس نے بولا کس لیے شرمہ رہے ہو مطلب کیا مطلب میں کوئی میں دلہن ہوں یا آپ دلہن ہوں یا مطلب وہ ریزن بتاؤ کوئی ریزن نہیں دے سکا ریزن نہیں دے سکا کوئی بولتے میں تو آپ کو مارتا بھی نہیں غصہ بھی نہیں کرتا ہوں میں تو آپ کے ساتھ ایسا ہوں جیسے آپ کا بھائی آپ کا بلکل بلکل مطلب دوست ہوں تو پیر کیوں تو ہمارے جو پیر کام پر رہتی اس نے بولا آپ سامنے آؤ اس کے بعد سے ہم سامنے آتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ خود آپ کے اپنی کی ہوئی ہے آپ اپنے پاس جا کے سوچو سوچو کہ آپ سے لوگ یہ اگر یہ ہے میں اس جگہ پہ گیا اور وہاں پہ میں نے دو تین گالیاں نکالی ایسے ہی آپ کسی کو کیا ہو جائے گا مطلب کیا ہو جائے گا لوگ ایسے دیکھیں گے بلیں گے آپ آگل ہیں پاپس آ جائیں گے آپ کا ڈر ختم شائعنی سے بھی ختم سب کوئی ختم تو یہ ہمارے اپنا یہ جو وہ ہے نا کیا نامے اپنا جو ڈر ہے یہ بھی ہمارا اپنا ہے کلیر کیا ہوا ہے میرے سوال ہے کہ یوٹیوب پر ویڈیوز رہتے ہیں مگر ویڈیوز نہیں آتے ویڈیوز نہیں آتے ویڈیوز ہمارے سرکتے کے لے گئے جائیں ساہج کو ساہجی جب ایک ویڈیوز نہیں آئے کے اوپر یار یہ بلکل بیسک قویشن ہے اور یہ قویشن بہت سٹوپڈ بھی ہے بیسک بھی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اسی آپ نے کہا دیکھو وہ اس لیے ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک لڑکا ہے کیسی نیسٹیٹ کون جانتا ہے کیسی نیسٹیٹ کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ ایک لڑکا ہے اس کی پچھلے سال اس نے ایک وہ بنایا چینل پچھلے سال دوزار پندرہ میں اور اس سال اس نے اینڈ کر دیا ایک سال کے اندر وہ دنیا کی سارے پولیٹیشنز کو پیچھے چھوڑ گیا سارے ایکٹرز ہالی ورڈ کی ایکٹرز کو پیچھے چھوڑ گیا ہالی ورڈ کی ایکٹرز کو ہے بام بندہ میرے اور آپ جیسا ہے اور اس کی ایک سال کے اندر آپ اس کا چینل لائف دیکھ سکتے ہیں کیسی نیسٹیٹ لکھیں سی اے ایس ای وائی کیسی نیسٹیٹ این ای ایس ٹی ای ٹی ای کیسی نیسٹیٹ یہ لکھ لیا آپ کیا سامنے آ جائے اس بندے کے دو عرب سے اوپر ویوز ہیں آپ اور سامنے نظر آنگے آپ کو نظر آنگے آپ کو نظر آنگے اس کی چینل پر نظر آنگے یہ باورڈ میں جائے وہاں لکھا ہوگا اور ساٹھ لاکھ سے اوپر سبسکرائبر ہیں اور بناتا کیا ہے ڈیلی ویلوگز ڈیلی ویلوگز ابھی چھوڑ دیا اس نے ایک سال بنایا ہے وہ چھوڑ دیا پانچ سال سے بھی کم ویڈیوز ہیں اس کی ڈیلی ویلوگز میں کیا کرتا ہے اٹھ گیا یار میں اٹھ گیا بستر سے ہے اچھا ادھر گیا میں نے ہاتھ دو لیا پھر باہر جا کے اوہ میں رننگ کر رہا ہوں یہ ویڈیوز بناتا ہے اس میں کیا ہے کیا ہے آپ یہ بتاؤں مجھے کے اندر کیا خاصیت ہے اس کے اندر لیکن ہم کیسے کہیں مطلب ٹریفک کے لئے ہم سوال یہ ہے وہ تو آپ بتا رہے ہیں تو اس کے پاس کہاں سے ٹریفک آیا ہے یہ دو عرب کہاں سے آئے ساٹھ لاکے سے آئے دنیا کا سب سے مشہور ہر ایک سال اس نے کام گیا اور ایک سال کے اندر سارے اوارڈز دیا گیا نیو یارک کے اندر لوس انجلیس کے اندر تو وہی تو پوچھ رہے ہیں سلیشن آپ بتا رہے ہیں میرے بھائی تو اس کا دیکھو نا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا سیمپل سا یہ ہے نا آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کس ٹاپک پر بنائیں گے مثال کے طور پر آپ کس ٹاپک پر بنائیں گے آپ بتا نہیں صحیح ہے صحیح ہے میں صحیح بات ہے کوئی بھی مسئلہ ہو یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی بات ہو ہاو تو واش ہینڈ ٹھیک ہے جی آپ اس پر بنائیں گے آپ جا کے دیکھ لو کہ ہاو تو واش ہینڈ یوٹیوب پر دیکھ لو اس پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی کتنی ویوز ہیں اگرچہ اس کی ویوز تین سو ہیں تو آپ یہ ایڈیا کوئٹ کر لو جو مشہور سب سے مشہور کیونکہ آپ جب سرچ کریں گے سب سے مشہور ویڈیو پہلے آئی گی نا دوسری بات میں آئی جو زیادہ لائک کی ہوگی لوگوں نے کومنٹ زیادہ کی ہوں گے تو اگر اس کی بہت کم ویوز ہیں اس کا سمپل وہ ایڈیا کوئٹ کر دے آپ اس پر آپ کو ٹرپ ایک مشکل سے ملے گی ٹھیک ہے دوسرا دیکھیں کہ جو مشہور تین چار لوگ ہے اس نے کیا کیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر اس سے کیا ہے کیوں یوٹیوب کی ویڈیو پر رینکنگ آپ کی پاس ویوز دبائیں گے جب اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو وہ شامل ہوں گے وہ سٹارٹنگ میں آپ اپنے دوستوں سے بھی لے سکتے ہیں اور آرام آرام سے خود ہی بڑھتا جائے گا اس میں ایک ہے کتنے لوگ اس کو کتنا واج کرتے ہیں اس ویڈیو کو مثال کے طور پر ویڈیو ہے دس منٹ کی آپ نے بنائے گی دس منٹ میں ہر بندہ جب آتا ہے اس کو واج کرتا ہے وہ کتنی منٹ واج کر رہا ہے ہر بندہ کی تیس منٹ والہ واج کر کے چلا جاتا ہے اور ہر بندہ کو اس کو دس منٹ کے دس ہی واج کر رہا تا اپ طما夠 کا BIG ایک ہے آپ کی کتنی واج کر رہے ہیں دوسرا لائک کتنے ہیں کومنٹس کتنے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کی ویڈیو کے کوالیٹی بھی دیکھی جاتی ہے کوالیٹی کتنی ہے وہ یوٹیوب خود آپ کو بتا رہا ہوتا ہے گیار اس ویڈیو کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں مل کے آپ کی ویڈیو کو رینکنگ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ہونی چاہیے ٹائٹل ڈسکرپشن ٹیکس 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 سے یہ ہوتا ہے آپ کی ویڈیو سجیسٹ ہوتی ہے اگر آپ کے ٹیک ٹو دے پوائنٹ اور شورٹ مطلب بہتر ہی نہیں کی لمبا چھوڑا آپ نے پچاس ٹیکس دالی نہیں آر دس ڈالو لیکن ٹو دے پوائنٹ سنگل ورڈز یا دو ورڈز یا دو ورڈز سے تو اوپر جانا ہی نہیں ہے ٹیکس لوگوں نے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ یوٹیوب پہ لوگوں نے تین چار چار ورڈز کی بھی ٹیکس دالے ہوتے پر بھی واش کرے گا تو آپ کے پوزیٹیو سگنل جا رہے ہوں گے یوٹیوب کے پاس اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو یوٹیوب خود ہی پروموٹ کرے گا خود ہی پروموٹ کرے گا اور میری جو اب اس وقت ٹریک ہے اس میں زیادہ سجیسٹڈ ویڈیوز کی ہے چاہیے وہ ٹریولنگ کا بلاغ ہوں جو ٹریولنگ کا چینل ہیپی میں نے بنایا ہے ایک سال ہو گیا یا وہ آپ کا دوسرا جو میرے ٹریننگ والے چینل سے سب میں سجیسٹڈ ویڈیو سکسٹی پرسنٹ ٹریک جو ہے میری سجیسٹڈ ویڈیو سے اس وقت پچاس ہزار پڑڈ ہے میری ویوز ہیں پچاس ہزار پڑڈ ہے تین چینلز ہیں میرے ایک انگلیس ٹیٹوریلز ایک اردو ٹیٹورز اور ایک ٹریولنگ ٹریول ویڈیوز ہیں ابھی کچھ آپ آقا ہوا یا نہیں یہ میں کچھ آپ آنسر کس تھا سجیسٹ سجیسٹوں کی وجہ سجیسٹ بھی آئیٹس انگلیس پڑڈ ہے آپ کی ویڈیو آئیٹس سب کچھ اچھا رہا ہے ویڈیو کوالیٹی بیچی یوٹیوب سجیسٹ کرتا ہے لوگوں کو جیسے ایک بندہ ہے آپ کی ہی ٹاپک سے ریلیٹر کوئی اور ویڈیو کا سکر رہا ہے کوئی اور ویڈیو وچ کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو اپنیو کو ریکومنٹ کرتا ہے یہ بھی متقب کی ویڈیو ہے اس کو بھی واش کرو اس سے آپ کے پاس ٹرپک زیادہ آتا ہے یار آپ کوالیٹی کام کرو محنت سے کرو اچھا کام کرو ٹرپک آپ کے پاس خود ہی آئے گا کہیں بھی ہوں گے وہ آپ کی پیچھے گمتا ہوا آئے گا کسی بھی ٹوپک پہ آزاروں ٹوپک جس میں آپ کی پاس کونٹنٹ ہو اب آپ جا رہے ہو کہ میں ویڈیو بناتا ہوں جیو دری کی اوپر میں فیشن کی اوپر ٹوپک تو اچھا ہے ہو سکتے اس کو ویڈیوز بھی زیادہ ہو لیکن آپ کے پاس آتینٹک نالجج نہیں ہے اس ٹوپک کیوں کو پیر فائدہ نہیں ہو ایسا ٹوپک ہو کہ آپ کے پاس وہ بھی ہو آپ کا شوق بھی ہو سب کچھ سارا ہو ایسا یہ بھی ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں سر آپ نے بولا تھا کہ جو کچھ ہی آپ کو چاہتے ہیں لینڈنگ کے حوالے سے تو ہوتیار یوٹیوب پہ یا گوگل بھی آگے نہیں ہے لیکن ٹوپک کی پیشن کیا کو دیکھنا چاہتے ہیں جو ہوتی ہے ٹوپک کیا ٹوپک کیا ٹوپک کیا ٹوپک کیا ٹوپک کیا ٹوپک کیا ٹوپک کیا